کیا آپ نے کبھی فریش وارٹر میں شارک فش کو پھٹتے دیکھا ہے نہیں تو آئیے جانتے ہیں عام طور پر فریش وارٹر میں شارک دیکھنے کو نہیں ملتی اور کچھ شارک ہوتے ہیں جو فریش وارٹر میں رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی شارک ہوتے ہیں جو فریش وارٹر میں آتے ہی ایک بلون کی طرح پھٹ جاتی ہیں جیسا کہ گریٹ وائٹ شارک یہ فریش وارٹر میں رہتے ہیں اور ان کے جسم کے اندر اتنے سارٹ کی مقدار ہوتی ہے اور اپنی سارٹ کی مقدار کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے اندر اتنا پانی جذب کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہٹ بھی سکتے ہیں نارمال طور پر ایک عام شارک اپنی پوری زندگی میں 20,000 سے بھی زیادہ دان تبدیل کرتی ہے